میں آپ دیکھیں گے کہ کرن زہیب کی ہونے والی بیوی کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتی ہے کہ وہ وہاں آگ کر اپنے سسراروں کا جینا حرام کر دیتی ہے اس کی ایک نہیں سنے گی اور ان سے بتمیزی کرے گی زہیب اس کی بتمیزی برداشت نہیں کرے گا وہ اپنے بھائی کی طرح اس کے جال میں نہیں پھنسے گا بلکہ اس سے گھر سے نکال دے گا اور اس سے طلاق بھی دے دے گا دوسری طرح زہیب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اجالہ رضوان سے خلہ لے چکی ہے اب وہ ہاؤسٹل میں ہی رہ رہی ہے اور جاب کر رہی ہے وہ پھر اجالہ کا پاس جاتا ہے اور پیار کا پھر سے اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اس کے بغیر نہیں رہے زکتا اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ جالہ بھی ہاؤسٹل سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور وہ بھی وہاں کے محول میں ارجس نہیں ہو پاتی وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھام لے وہ جیسے ہی زہیب سے محبت کرتی ہے اس لیے وہ اس انکار نہیں کرتی دوسرے طرح زہیب کی ماں دوسرے بہت سے تنگ آ جاتی ہے اور پستاتی ہے کہ اس نے زہیب کی ماں بھی ہوتی زہیب اپنی ماں سے اجالہ کی بات کرتا ہے تو وہ فوراں مان جاتی ہے وہ زہیب کی خوشی کی خاطر اجالہ کو قبول کر لیتی ہے اجالہ اور زہیب کی شادی ہو جاتی ہے جب زہیب نے گھر والوں کو کرن کی حقیقت بتا دی تو ضرباب بھی اسے دے کر گھر سے بھر نکال دے گا اور اس طرح زہیب اس کھر کی خوشیوں کو بچاہ دیتا ہے ٹرمین کے نیکس اپیسوٹ کے لیمائی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے لائک کریں